یہ راستے میں میں نے بناناز بھی لیا ہے وہ بھی تھوڑی دیر ٹھہر کی میں نے کھانا ہے اعوذ باللہ ایم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت سے تمام یوٹیوب فیملی کو میری طرف سے اسلام علیکم اور بہت سارا پیار اور دوستو میں ہوں فیصلہ بعد آج تو مجھے بھوک بہت لگی رہی ہے تو میں کچھ نہ ہلکہ پھلکہ بھی کھانا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں پھر ڈینر بھی کرنا ہے ڈینر ایک دوست سے دعوت ہے وہ کھانی ہے تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ ہلکہ پھلکہ کھا لیں تو ابھی میرا دکھر کر رہا ہے کہ میں سموسے کھاؤں فیصلہ بعد میں سموسے بہت ہی جگہوں سے اچھے ملتے ہیں تو ابھی نہ گھنٹا کر کے قریب کوئی کہتے ہیں کوئی سموسے والا ہے وہ بہت ہی اچھے بناتا ہے بڑے مزیدار ہوتے ہیں تو ادھر میں جاتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں گھنٹا کر رہے ہیں اس کو دقریباً آڑھ بزار لگتے ہیں تو ادھر یہ ایک بزار ہے آئی تینک ہے بو آنا بزار تو ادھر کے سموسے ہیں نام میرے ذہن میں نہیں ہے ادھر سے گھوم لیں گے تو ادھر سے میں کھاتا ہوں سموسے ابھی جاتا ہوں ادھر ساتھ میں راستے میں گھنٹا کر رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ پہلے بھی میں نے دکھایا ہوا ہے لیکن آج پھر دکھاؤں گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ سامنے رہا ہے گھنٹا کر فیصلہ باد کا ادھر سے ہو کے میں جاؤں گا بھو آنا بزار میرا سپنا خاصوں نے مجھے روٹ لیا اچھا سلا بیا مال اچھا تو فیمت نہیں دے گا یہ بھی ڈونڈتے ہیں ادھر بو آنا بزار کی در یہ کار کھانا بزار ہے تو ادھر کہیں گو آنا بزار بھی ہوگا یہ سامنے ملٹک ہنگری بزار یعنی کیسا ہی ہوارا ہے جس کا نام اب یہ ابھی تھا جنگ بزار اور یہ بو آنا بزار ملٹک ہے تو ادھر سے بھی جاتے ہیں ڈونڈتے ہیں سموسوں والی دکان یہ فیصلہ باد کا بو آنا بزار ہے ہاں جی تو یہ آگیا ہے سموسوں والی دکان تو ادھر سے کھاتے ہیں سموسے دیکھنے میں تو بڑے مزیدار لگ رہے ہیں یہ یہ نیو المدینہ آئیس بار اس کے بالکرپوزیل سائٹ پہ ہے اور یہ ہے نیو المکہ جدھر سے میں کھانے لگا ہوں یہ گول وہ آنا بزار ہے یہ نیو المکہ آئیس بار تو باہر بیٹھ کے میں کھاؤں گا ساتھ میں کولڈنگ لوں گا تو ادھر سے کھاتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں اب کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں بھائی لے کے آرہا ہے ابھی یہ ہے جی سموسے دو میں نے لیا ہے ایک پلیڈ دو کی ہے دوستو آپ کو جب ہلکی پھلکی بھوک لگتی ہے تو آپ کیا چیز کھاتے ہیں مطلب کی چیز سے ہلکی پھلکی پھوک مڈاتے ہیں مجھے اکثر تو نہیں ویسے ہوتا اور ہم تو پینڈو لوگ ہیں ہمیں ہلکی پھلکی بھوک لگتی نہیں ہے جب پھی لگتی ہے ٹھیک ٹھاگ لگتی ہے ٹکا کے ہم کھانا کھاتے ہیں تو آج ہی بس ایسے ہوا ہے کہ ہلکی پھلکی لگی ہے تو سموسوں سے گذارہ ہو رہا ہے نہیں تو ایسا نہیں ہوتا اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاگ بھوک لگتی ہے تو تین ٹائم کا ٹکا کے کھانا آپ ہمیں بتائیے گا کیا آپ کیا کرتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جب آپ کو لگتی ہے آپ کیا کرتے ہیں سموسوں سے آپ کا گذارہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ بات کے کپڑوں کے علاوہ سموسے بھی ویسے مزیدار ہیں جو میں کھا رہا ہوں مزیدار لگ رہے ہیں کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے نا اس وجہ سے موسیقی اور یہ ہے نڑوالا چوک اس کی بیسمنٹ ہے تو اس کو نظریہ پاکستان چوک بھی کہتے ہیں ویسے مشہور یہ نڑوالا چوک یہ ہے اصل میں یہ نظریہ پاکستان چوک ہے فیصلہ بات میں جو بناناز ہیں وہ ستر روپیہ درجن ہے ایک درجن میں نے لیئے ہیں تو وہ بھی میں کہوں گا انشاءاللہ دوستو بہت ہی ٹیشی تھے سموسے ایک بار تو جو بھوک ہے نا وہ کم ہوگیا مطلب دوستو موسے میں نے کھایا تو بڑا مزہ آیا آئی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا جو دوست ہمارے چینل پر نہیں ہو وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی